اسلام علیکم ویورز میں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ادھر ویلوگ جس طریقے سے آپ لوگ پتہ ہے یہ موٹر سائیکل جس کا پارٹ ون میں ڈال چکو سیکنڈ پارٹ میں میری کوشش یہ تھی کہ بلکل کمپلیٹ کر کے موٹر سائیکل کو آپ لوگ کے سامنے لائے جائے لیکن سیکنڈ پارٹ اس کا کمپلیشن کا اس لیے نہیں بنایا میں نے کہ جن کی موٹر سائیکل ہے الحمدللہ موٹر سائیکل میں کسی قسم کا کام نہیں تھا تو انہوں نے بولا کہ جب پوری موٹر سائیکل کو ہم لوگ ری سٹور کر رہے ہیں مطلب ری سٹور سے مقصد اس کا کلر سکم چینج کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل اندر سے بھی اتنا ہی صاف نظر آئے جتنا کے باہر سے تو ہم لوگ نے اس کی انٹرنل ڈیٹیلنگ کری انٹرنل ڈیٹیلنگ کے بعد آبویسلی تھوڈل باڈیز وغیرہ ان سب کے اندر کافی ڈسٹ ہوگیرا ڈسٹ پارٹیکل چلے آتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم لوگ نے دیکھا اور سب سے پہلے انٹرنل ڈیٹیلنگ کری ٹوٹل اس کی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی تھوڈل باڈی وغیرہ کلیننگ کری وہ چھوٹے موٹر ٹیوننگ سے ریلیٹڈ جو کام ہوتے ہیں پلگز وغیرہ وہ ساری چیزیں چینج کریں وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سپر بائک کے اندر ایک جنرل منٹینس کے اندر یعنی یا چھوٹی چھوٹے ٹیوننگ کے لیے بھی ہم لوگ کام کرنا سٹارٹ کرتے تو موٹر سائیکل بہت زیادہ کھولنا پڑتا ہے تو ان کلائنٹ کا یہ کہنا تھا کہ پورا بائک نیا پینٹ ہو رہا ہے اور بلکل ساف ستھرا ہوگا تو آبیسلی یہ کام بھی پہلے سے ہی ایڈوانس میں کرا لی جائے تاکہ ان کو دو چار پانچ مہینے تک کے موٹر سائیکل کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب موٹر سائیکل کھلتا ہے بند ہوتا ہے تو اس کے اندر چھوٹے موٹر سکریچز آ جاتے ہیں کھولنے اور بند کرنے کے اندر اور نیا پینٹ ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ سوف بھی ہوتا ہے تو اس کے خراب ہونے کا بہت زیادہ در ہوتا ہے تو یہ ہم لوگ کا مشترکہ مشہورہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سارے کام بھی کیے جائیں انٹرنل ڈیٹیلنگ کے اور ٹیوننگ کے بریک پیر سے ریلیٹیڈ ایچ ان ایوڈیٹنگ تو سب چیزیں ہم لوگ نے کریں اس کی وائرنگ کو پروپر تھوڑا چینل چیک کیا کسی کسیم کا کوئی فالڈ نہیں تھا موٹر سائیکل کے سٹارٹنگ میں کوئی فالڈ نہیں تھا موٹر سائیکل باڈی وائز بہت اچھا تھا اور ڈیٹیل کرنے کے بعد تو ایسا موٹر سائیکل نکل کے آئے کہ آپ دیکھیں گے اندر سے نیٹ این کلین نیا جیسا موٹر سائیکل ہے تو بہرحال ہم نے اس کی کلیننگ کری کچھ جو آفٹر مارکٹ پارٹس ڈالنے تھے سجیشن تھا ان کا جو انہوں نے پارٹس ایمپورٹ کروایا تھے وہ ہم لوگے ڈالے جیسے کہ دکھاتا چلو یہ کریش گارڈ ہے اس کے اور اسی کے کلر سے میچ کرتے ہوئے ریٹ کلر سے اس کے گریپ ہے اسی سے میچ کرتے ہوئے اس کے شوٹی لیورز ہیں یہ شوٹی ہے اور مطلب فل دونوں ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا بہت اچھا کمبنیشن منا رہی ہیں جیسے ریڈ وائٹ اور بلیک کا کمبنیشن ہے تو آبیسلی پورا کا پورا موٹر سائیکل جو ہے ایک ہی تھیم کے اندر تیار ہو رہا ہے بریک پیٹ سے لے کے وہ چھوٹے چھوٹے کام اس کے ایک گریپ کے اندر گریسنگ کر کے ہم لوگ نے اس کو فٹ کر دیا ہے وہ تھوڑی بہت وائرنگ رہ گئی ہے لیکن اس موٹر سائیکل کو میں قریب سے ضرور دکھانا چاہوں گا کیونکہ ایکسٹرنل جب ہم لوگ اس کو ڈیٹیل کر رہے ہیں اس کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو انٹرنل کتنا خوبصورت ہے موٹر سائیکل اور اندر سے ہم لوگ نے کیسے انٹرنل ڈیٹیلنگ کری ہے یہ ایک دکھانے والی چیز ہے یہ چیز آپ لوگ کو ایک کلیر کرتا چلو کہ ایک ہوتی ایکسٹرنل ڈیٹیلنگ جو آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ ایکسٹرنل ڈیٹیلنگ کرا سکتے ہیں جو ایک منیمال چارڈز لے کے آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹیلنگ کر کے دیتے ہیں لیکن انٹرنل ڈیٹیلنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ انٹرنل ڈیٹیلنگ کے اندر موٹر سائیکل کا وائرنگ کھولنا پڑتا ہے موٹر سائیکل کے پارٹس کو کھولنا پڑتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کھولنی پڑتی ہیں تو بہرحال اب دانیل ذارہ قریب لے کر آئے گا اور دکھائے گا کس طریقے سے ڈیٹیل سے کام کیا اور موٹر سائیکل اندر سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنا صاف نیٹین کلین لگ رہا ہے تو اب یہ موٹر سائیکل کا یہ پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ہیڈ لائٹ سے کمبینڈ بھی موتی ہے یہاں سے دیکھ لیں آپ ڈیٹیلنگ کی پوزیشن یہاں سے ہم لوگ اس کو کلین کرتے ہوئے ہیں ہر ایک چیز کو صاف کرتے ہوئے یہ لیور چینج کریں یہ گریپس یہ دوبارہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے ان کو آپ قریب سے دیکھ سکیں سی این سی مٹیریل کے اندر بہت خوبصورت شوٹی لیور تھے اس کے اور اس کے کلر سے میچ کرتے ہوئے اس کے کریش پروٹیکٹر بھی لگایا جائے اب اوپر لے کر آئیے گا دانیل دکھائیے گا فریم کتنا صاف سوسری کنڈیشن کے اندر ہے کسی قسم کے خرابی نہیں اچھا ایک چیز یا دکھیں گے ان چیزوں کو دیکھ کے آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ موٹر سائیکل کیا بلتے ہیں کسی طریقے کو خرابی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اوپیسلی پندرہ سال پڑھانا موٹر سائیکل ہے تو یہ ساری چیزیں گھس جاتی ہیں لیکن یہ جانوان ہے اب یہاں سے فریم دکھائے گا فریم دیکھا ہے اس طریقے سے اب فریم کی کلیننگ دکھائی گا دانیل ذرا اندر سے یہ جنگہ آپ لوگ کو یہ پرٹیکلر جنگہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل کہیں سے خراب ہوتا ہے گرہ پڑا ہوتا ہے تو یہ جگہ ہی سب سے پہلے اس موٹر سائیکل کی خراب ہو رہی ہوتی ان جگہوں کی جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ چینج ہوئی آتی ہے یہ موٹر سائیکل بلکل نیٹ این کلین کنڈیشن میں ساف ست رہے ہیں اب یہ آپ کو تھوڑل بوڈیز دکھا رہوں میں یہ ہماری لیبر نے بلکل کلین کر دی ہے بلکل ساف ستری کنڈیشن کے اندر ہے اب یہ وائیڈنگ وغیرہ دیکھتے چلیں ہر وائیڈنگ کے گریپ کنیکٹرز وغیرہ کھول کے ان کے اندر گریسنگ کر دی گئی ہے کہ ان کو ان فیوچر بھی کسی کسیم کا کوئی پرابلم نہ آئے اور یہ سارے گریپس وغیرہ جو ہے ساف کر کے لگائے گئے ہیں اچھا یہ بیٹری آرزی طور پر اس میں لگائی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی یہ یہ آرزی طور پر سٹارٹنگ وغیرہ وائیڈنگ وغیرہ کو چیک کرنے کے لئے لگائی گئی ہے اور یہ ساری چیزیں وائیڈ وغیرہ آپ دیکھ رہوں گے یہ صرف اس نے اس طریقے سے وائیڈ رکھیں کیونکہ اس کی یہ بیگ لیٹ کھولی بھی ہے تو جب یہ ماؤنٹ ہو جائے گی اس کا گریپ نکالیں گے اور اس کی راؤٹ کر کے پروپر طریقے سے اس کو ہم لوگ لگا دیں گے اب دانیل ذرا سا نیچے لے کر آئیے گا اندر کی ڈیٹیلنگ دکھائیں گے ساری چیزیں کتنے پروپر طریقے سے ڈیٹیل کی گئی ہیں ایک چیز کو ریٹیلنگ کا خیال کیا گیا ہے یہ دیکھیں چین کو بلکل سے لبریکنٹ کیا گیا ہے صاف کیا گیا ہے ابھی اس کو لبریکنٹ کیا جائے گا پہلے یہ واش کی جاتی ہے وڈی فورٹی وغیرہ سے اور یہ ساری چیزوں سے تو ابھی اس کو واش کر کے خالی ہم نے چھوڑا تھا اور اس پر وڈی فورٹی مار کے چھوڑا ہوا ہے اس کے بعد وارٹر واش کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر لبریکیشن کریں گے باقی ادھر لائے گا دانیل بریک پیٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے اس کے اندر اس کے پرفارمس بریک پیٹس جو وہ انسٹال کر دیا گیا ہے ریٹ کلر کے آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوں گے بائٹ میں آفٹر مارکٹ چین سیٹنگز لگی ہوئی ہیں آفٹر مارکٹ چھوٹے موٹے ریٹ کلر کے جو بولٹس آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بولڈ نٹ کے اوپر واش کرز وغیرہ ہیں یہ اس کی تھیم کو برقرار رکھنے کے لئے لگائی گئی ہے پہ پوری یہ بہت خوبصوری سکیم میں ہے جی بی ریسنگ کے کورز جو ہیں یہ برانڈ نیو انسٹال کیے گئے ہیں اس پہ باقی آپ لوگ کو کنڈیشن دکھی رہے گی موٹر سائیکل کی یہ سب آئل لگاوائے جو ساف ہو جائے گا کہ ہم لوگ کپڑے سے ساف کریں گے اس کو تو بہرحال موٹر سائیکل ویری نیٹین کنڈیشن کے اندر ہے انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا فیرنگ لگ جائے گا موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا اس کی ٹیسٹ رائٹ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور ٹیسٹ رائٹ کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا ایک اووریو اور سنیمیٹک شاٹ میں ایک شاٹ بھی بانا کے ڈالیں گے کیونکہ موٹر سائیکل بہت خوبصورت بننے والا ہے تو آئی ہوپ اچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ